اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے فزیکس کہاں سے ڈرائیو کیا گیا فزیکس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برانچز آف فزیکس ہیں کون کون سی ہیں ان کی ہم ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے فرسٹ فزیکس فزیکس گریک ورڈ یعنی فیزیکس سے نکلا ہے جس کے میننگ نیچرل یعنی یونانی الفاظ فیزیکس سے نکلا ہے جس کے معنی قدرتی طور پر یا نیچرل اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں وہ چیزیں یعنی میٹر اور انرجی ان دونوں کے درمیان جو انٹریکشن ہوگا وہ فزیکس ہے یعنی میٹر اور انرجی دونوں کا انٹریکشن ہے فزیکس کہلاتا ہے اور اس کے بعد ہے برانچز آف فزیکس یعنی جو ہمارے پاس فرسٹ برانچ ہے وہ ہے میکینکس یعنی تین چیزیں یہاں پر ڈسکس کی گئی فرسٹ موشن آف اوبجیکٹس سیکنڈ قاضیز اینڈ تھرڈ ایفیکٹس یعنی سٹڈی آف موشن آف اوبجیکٹس اس قاضیز اینڈ ایفیکٹس اس کے بعد ہے ہیٹ یعنی ہیٹ کیا ہے اس میں بھی تین چیزیں ہیں جس میں سٹڈی آف نیچر آف ہیٹ یعنی ہیٹ کی نیچر کیا ہے کہاں سے دی گئی ہے پھر سیکنڈ یو ایس میں موڈ آف ٹرانسفر یعنی ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسفر ہوئی اینڈ ایفیکٹس آف ہیٹ یعنی ہیٹ کے ایفیکٹ ہے کیا ہے یعنی سٹڈی آف نیچر آف ہیٹ موڈ آف ٹرانسفر اینڈ ایفیکٹس آف ہیٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سانڈ یعنی سانڈ کیا ہوتا ہے اس میں چار چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں یعنی فیزیکل اسیپس آف سانڈ ہے ویو دیر پروڈکشن پروپرٹیز اینڈ اپلیکیشن یعنی سٹڈی آف فیزیکل اسیپس آف سانڈ ویو دیر پروڈکشن پروپرٹیز اینڈ اپلیکیشن ایز نون از ای سانڈ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائٹ یعنی لائٹ کیا ہوتا ہے ایٹی آف فیزیکل اسیپس یعنی فیزیکل اسیپس آف لائٹ کے بارے میں ایٹس ورکنگ اینڈ یوز آف آپٹیکل انسٹرومن یعنی اس کے آپٹیکل انسٹرومن میں یوز کیا ہوں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے الیکٹری سٹی اینڈ مگنٹیزم تو اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں مگنٹک ایفیکٹ آف کرانٹ یعنی سٹڈی آف دی مگنٹک ایفیکٹ آف کرانٹ ایز گارڈ الیکٹری سٹی اینڈ مگنٹیزم اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں وہ نیوکلئر فزکس یعنی نیوکلئر فزکس کیا ہے تو اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں آٹامک نیوکلئائی آف آئٹم یعنی سٹڈی آف دی آٹامک نیوکلئائی آف آئٹم اس گارڈ ہے نیوکلئر فزکس اس کے بعد پلازما فزکس یعنی پلازما فزکس کیا ہوتی ہے تو ایٹیز دی سٹڈی آف آئینک سٹیٹ یعنی آئینک سٹیٹ آف کس کیوں گی میٹر اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس آٹامک فزکس تو اس میں دو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ایک سٹڈیٹر آف آئٹم اور دوسری پروپٹیز آف آئٹم یعنی آئٹم کی سٹیٹر اور اس کی پروپٹیز کے بارے میں جو نالج ہوگا اس سے آٹامک فزکس کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ جیو فزکس یعنی جو مین بات یہاں پر ہے وہ انٹرنل سٹیٹر آف آرد کے بارے میں جو سٹیٹی ہوگی اسے ہم جیو فزکس کا نام دیتے ہیں تو یہ آج ہمارے پاس فزکس کی ریفنیشن اور برانچز آف فزکس تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ہے